سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری سپریم کورٹ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا ہے عدالت نے زمنی انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی ہے عمر شاکر ہمارے سب موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں عمر شاکر اگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جی چیف جسیس پاکستان جسیس میاں ساکر نصار کی سربراہی میں بڑا فیصلہ تین دکھنی بینچ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے عمران خان کی درخواست پر عدالت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ سے ڈالنے کا حق دے دیا ہے عدالت نے آئندہ زمنی انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی ہیں عدالت میں چیف جسیس پاکستان جسیس میاں ساکر نے ساکر نصار نے ریمارکس دیئے کہ آج بیرون ملک پاکستانیوں کو مبارک بات دو وہ اپنا ووٹ کاسک کر سکتے ہیں چیف جسیس نے اب تا جو مختصر حکم نامہ لکھویا ہے اس میں لیکشن کمیشن نادرہ کی معاملہ سے فول پروف انتخابات کو یقینی بنائے چیف جسیس نے مزید کہا کہ آئی ووٹنگ کے انتخابی نتائج کو بالکل علیدہ رکھا جائے اور اگر آئی ووٹنگ کے انتخابی نتائج کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا جائے چیف جسیس نے دورائے سماعت مزید کہا کہ آئی ووٹنگ کے انتخابی نتائج کو زمنی انتخابات کے نتائج میں شمار کیا جائے اور کسی اتنازے کی صورت میں آئی ووٹنگ کے نتائج کو الگ کر دیا جائے چیف جسیس پاکستان نے آج عدالت میں آورسیس پاکستانیوں کو مبارک دیتے ہوئے مزید کہا کہ آورسیس پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کے حق کو تسلیم کر لیا گیا ہے اب عمل درامت کا معاملہ ہے انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہیں چیف جسیس نے مزید کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کو الیکشن کمیشن کے قوائد اور آپریشن پلان کے تحت مکمل کیا جائے چیف جسیس نے مزید رماغ دیئے کہ پائلٹ پروجیکٹ بنانے پر الیکشن کمیشن اور نادرہ کے مشکور ہیں چیف جسیس نے مزید رماغ دیئے کہ نادرہ پائلٹ پروجیکٹ کے انتخابی عمل کو اکول کو بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاملت کرے اور تجرباتی نفاظ کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے نتائج کو نظر انداز کر دیا جائے چیف جسٹیز پاکستان نے آج آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کاس کرنے کا حکم دے دیا ہیں اور تجرباتی طور پر زمینی انتخابات میں جو ووٹ کاس کیے جائیں گے اس نے آورسیز پاکستانی کے نتائج جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے چیف جسٹیز نے کرا دیا ہے کہ اگر کچھ تنازہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس آئی ووٹنگ کے تحت جو آورسیز ووٹ کاس کریں گے ان کے آورسیز نتائج کو جو ہیں وہ الگ رکھا جائے اور اس پورے معاملے کو جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے روپ روپ ایس کریں گے چیف جسٹیز پاکستان کی جانب سے زمینی انتخابات میں آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی گئی ہے بہت بہترین فیصلہ کیا گیا ہے چیف جسٹیز پاکستان کے جانب سے شکریہ عمر شاکیر آپ کا